السلام علیکم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں اچھا یہ میرا آج آرڈر تھا تو میں آج پھر تھوڑی سی میں آج لیٹ ہو گئی تھی کیونکہ مجھے صبح کسی بزار کے لیے نکل گئی تھی اور میں جب واپس آئی تو بس پھر میں نے لیمو پانی پیا تھوڑا سا کیونکہ آج بہت گرمی تھی تو یہ میرا چاکلیٹ کے کےک کے آرڈر تھے تو وہ میں تیار کر رہی تھی پھر لیٹ ہو گئی تھی بارہ بجرے تھے اور ان کو پانچ بجے تک چاہیئے تھا تو بس میں پھر جلی جلی یہ میں نے بیک کرنا شروع کی ہے اور اس کی بیکنگ کی اور ساتھ میں جیسی میں نے اس کو اون میں رکھا تو میں نے اپنی لنچ کی تیاری بھی شروع کرتی بس ہم ہوم بیکرز کا یہی کام ہوتا ہے کہ ایک چیز کو دیکھ کے تو دوسرا پھر کام کرنا پڑتا ہے تو لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر بیکنگ کے دوران کوکنگ کرنی ہے تو آپ نے ایک چیز کو ختم کر کے ایک کام ختم کر کے اس کے بعد پھر آپ یہ کوکنگ وغیرہ کریں ورنہ پھر وہ سارا فلیور ایک دوسرے میں مکس اپ ہو جاتا ہے اب میں نے وہ کیک تو بیک ہو گئے تھے یہ دیکھیں یہاں بیک ہو چکے ہیں تو اس کے بعد پھر میں نے کوکنگ کی اور اس کے بعد پھر ہاتھ مود ہو کے تو پھر دوبارہ سے اب اس کی دیکوریشن میں نے سٹارٹ کر دی تھی تو یہ کیک میرا ابھی میں اس کو بنا رہی ہوں اس کی فروسٹنگ کر رہی ہوں لیرنگ کی تھی اور وہ پھر میں اس کی فروسٹنگ لیکن آج میرے ساتھ یہ ہوا کہ جتنی آج گرمی تھی اور اسی ٹائم جب میں کی دیکوریشن سٹارٹ میں نے کی تو اسی ٹائم لائٹ چلی گئی اب یہ میں لائٹ کے بغیر میں لگی ہوئی ہوں موبائل کی لائٹ تھی اور ساتھ میں پھر میں نے سارا جو فروسٹنگ وغیرہ تھی وہ سب کچھ میں نے یو پی ایس سے بنائے ہینڈ بیٹر سے اور وہ بہت ہی مجھے تھکا دیتا ہے تو پھر کرنا پڑتا ہے اس طرح کسٹمر یہ بات نہیں سمجھتے کہ وہاں پہ لائٹ نہیں ہے تو کوئی تھوڑا سا آگے پیچھے کر لیں لیکن ان کو چاہیے ٹائم پہ ہی ہوتا ہے پھر میں نے یہ سارا کیک جو تھا وہ یو پی ایس سے میں نے اپنی یہ کریم بیٹ کی اور سب کچھ کیک جب چل گئے اس کے بعد لائٹ آئی ہے تو ابھی دیکھیں اس میں میری لائٹ جو ہے وہ بلکل ڈیم سی ہے تو یہ میرا کیک تھا جو میں نے بنانا تھا اس کے اوپر تھوڑی سی فروسٹنگ کرنی تھی اور پھر اس کو میں نے دوبارہ سے فریزر میں رکھا ہے شکر ہے کہ فریزر تھوڑا سا تھنڈا تھا تو کیک میرا سیٹ ہو جاتا تھا بار بار اس کو میں نے رکھنا تھا کیونکہ اتنی دیر کے لیے ہم باہر رکھ بھی نہیں سکتے تھوڑا سا کام کر کے واپس اس کو فریزر میں رکھنا پڑتا ہے تو یہ دیکھیں یہ فروسٹنگ بھی اس کی وہ ڈیکوریشن اس طرح کرنی تھی کہ بار بار وہ کھرین جو ہے وہ بھی ہم نے جلی کام کرنا ہوتا ہے گرمیوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بہت جلی کیک بھی واپس رکھنا ہوتا ہے فریزر میں اور کھرین کو بھی آپ نے بہت فوراں سے پہلے آپ نے اس کو ساری ڈیکوریشن کرنی ہے تاکہ وہ ملٹ نہ ہو جائے ایک دفعہ کیک کے اوپر وہ لگ جائے تو بس پھر کوئی ایشو نہیں ہوتا وہ آپ فریزر میں رکھ لیں تو وہ اسی طریقے سے ہی اس کے اوپر ہارڈ ہو جاتی ہے اگر اچھی بیٹ ہوئی ہوئی ہے اگر تو بیٹ صحیح نہیں ہوئی تو پھر وہ دوبارہ سے ملٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ کیک کے ساری کھرین کی ڈیکوریشن تھی اور پھر میں نے اس کے اوپر بلیک ریبن بنائے یہ فرس ٹائم یہ والا کیک بنایا تھا یہ مجھے بڑا پیارا لگ رہا تھا شکر ہے یہ اس طفح مجھے مل گیا یہ کیک جب ریڈی ہوا تو اس کے دس پندرہ منٹ بعد ہی وہ پک ہو گیا تھا پھر میں شام کی واک کے لیے چلی گئی تھی موسم بہت ہی آج گرم تھا لیکن پھر بھی میں نے کہا چلیں واک کر لیتی ہوں ضروری ہے تو بس پھر وہ کرتے کرتے شام ہو گئی اور پھر ہماری واک بھی کمپلیٹ ہو گئی تو چلیں آج کے لیے اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ